الحمدللہ ملک پوڈر سے پروفیکٹ نہیں لگائیں یہ دکھیں پوڈر ملک سے پروفیکٹ نہیں کیار ہوا ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ ملک پوڈر سے آپ آسانی کے ساتھ گھر میں نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ کم بجٹ بھی ہوگا اور ٹیسٹ میں بھی بہت ناجواب ہوگا ایک کڑائی لیں گے اس کے اندر میں ملک پوڈر فول کریم تقریبا یہ ڈیٹھ سو گرام ہے یہ کڑائی کے اندر میں ڈالے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں اس کے اندر ایک لٹر پانی شامل کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دودھ کو اس تھنڈے پانی کے اندر اچھتے مکس کریں گے تاکہ ہماری کوئی گلٹی نہ بنیں آپ ملک پوڈر کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ گھر میں دھئی بنا سکتے ہیں اگر دودھ نہ ہو تو اللہ حمد اللہ تمام دودھ کو تھنڈے پانی کے اندر میں اچھتے مکس کر لیا ابھی ہم چولہ جلائیں گے اس کو درمینی آنچ کی اوپر مسلسل چمچہ ہم نے آلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا دودھ نیچے نہ لگے کیونکہ یہ ملک پوڈر والدودھ ہے اس کو چمچے کو مسلسل آلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا دودھ ایسا ایسا گرم ہو رہا ہے بالکل اریجنل دودھ والا یہ دیکھیں کل رہا رہا ہے ایسا ایسا چمچ کو انہیں مسلسل آلاتے رہنا ہے اللہ حمدللہ دودھ میں بائل آ چکا ہے ابھی میں اس کے اندر ایک چمچ چینی کی ڈالنے لگا ہوں چینی آپ کی مرضی ہے ڈالیں تو جس سے اس کا بہت زیقہ بن جاتا ہے میں اس کے اندر ایک چمچ چینی کی ڈالنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے چولے کو بان کر دیں گے دے جمانے کے لئے ایک برتن لے گے اس کے اندر میں یہ دودھ ڈالنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیس کو تھوڑی دیر کے لئے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہم دودھ دیکھیں کتنا ہمارا گرم دودھ ہے یہ دیکھیں معاشرہ دودھ ہمارا تقریبا ٹھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہماری انگل اس کے اوپر بالکل صحیح پتہ چال رہا ہے کہ اتنا زیادہ گرم دودھ نہیں ہے پیس کو جمانے کے لئے میں نے تھوڑا سا دائی لی ہے اس کو میں نے ایسی طرح پھینڈ لیا ہے یہ تقریبا میں اس کے اندر ڈیڑھ چموٹ شامل کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح اس کے اندر مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ایسے ٹاک دیں گے اوپر اس کے ایسے کپرہ ڈال دیں گے اور اس کو سیڈوں سے ایسے کور کر دیں گے الحمدللہ چھے سے آٹھ کھنٹے ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو دیں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارہ دیں تیار ہوا ہے ابھی میں آپ کو پلیٹ کے اندر نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارہ دیں تیار ہوا ہے ایک ٹپ کی بات میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے جو فل کریم دودھ لینا ہے وہ امریکن دودھ لے لیں گے تو ایک تو کوالٹی بھی اس کی اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس دودھ کے ساتھ آپ دیں کو آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں رمضان میں تو اکثر بھی دودھ دیں کم ملتا ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں ویسے بھی رمضان آنے والا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارہ دیں یہ بنا ہوا ہے آپ بچوں کو آسانی کے ساتھ بنا کے دے سکتے ہیں اس کو تقریباً آپ کو بنانے میں تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارہ دیں تیار ہوا ہے اکثر دیں بھلے یا کوئی چیز آپ کو گھر میں اگر دیں بزار سے نہیں ملتا تو آپ اس طرح کا دیں بنا کے گھر میں آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست یہ دیکھیں آپ بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ ہمارا دھئی کیسا تیار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت زبردست دھئی تیار ہوا ہے میٹھا بھی ہے آپ اس رسپی کو ضرور فالو کریں اور بچوں کو بڑوں کو آسانی کے ساتھ آپ کارنیز کو بنا کے دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ رسپی ضرور پسان لائے گی یہ تھی میری آپ لوگوں کے ساتھ آسان سی ملک پوڈر دے کی رسپی اگر آپ کو یہ دے رسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل اکن کا دبانہ مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل جائے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ